بیرال اللہ کانتیلال بھوریاجی کا کیا کچھ کہنا تھا ہمارے سمپادہ داتان نے ان سے خاص بات شویت کی وہ بھی آپ کو ہم نے سنوایا حالانکہ ابھی پینام نکل کر آئے نہیں ہے لیکن گیارہ راؤنڈ کی جو گنتی ہوئی ہے اس میں کانگریس پرتیاشی نے بڑھت بنائی ہوئی ہے اور دوسری طرف چترکورٹ کے بات کی جائے تو یہاں پر بھی راجمند میں انجام نے بڑھت بنائی ہوئی ہے بیرال چرچہ کریں گے اس وقت تین مہمان بھوپالی سٹوڈیو سے مہارے ساتھ جڑے ہیں ساتھی رائیپور سے بھی ایک مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں پریچے ان کا آپ سے ہم کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ تھا امیش دیواری جی جڑے ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ روحیت نائک جی جڑے ہیں کانگریس سے ساتھ ہی کھراؤن چندرہ کر جی جڑے ہیں ویش پترکار ہیں تینوں کا بہت بہت سواگت ہے دین پر اور سکھنندن بنجارے جی جڑے ہیں ویش پترکار ہیں رائیپور سے جڑے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے بنجارے جی چترکورٹ سے شروعات کرتے ہیں صاف طور پر جہاں تک چترکورٹ سیٹ کی بات کی جائے کیا لگتا ہے جس طرح سے کانگریس نے یہاں پر بڑھت بنائی ہوئی ہے حالانکہ یہ سیٹ تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی سیٹ کہا جاتا ہے اسے کانگریس کا قلعہ کہا جاتا ہے اسے لیکن بی جے پی کے لیے اگر پرینام وپری جاتے ہیں تو بستر سنبھاک کی میں بات کروں گا جہاں تک اگر بینجام جی جیتے ہیں تو بستر سنبھاک سے پوری طرح سے صفایہ ہو جائے گا بی جے پی کا بنجارے جی کیا لگتا ہے جو جڑے پندرہ سالوں تک مجبوط تھی چھتیز گڑ میں بی جے پی کی کتنا مشکل ہوگا آنے والے وقت میں اسی ستھان پر پہنچنا چونکہ دوزار تین کے بعد سے لگاتار بی جے پی کی یہاں پر سٹھتا رہی اور اب جب کانگریس نے واپسی کی ہے تو اٹھارہ کے پیناموں میں دیکھنے میں آیا کہ پندرہ پر لاکر پٹک دیا بی جے پی کو اس کے بعد اب دنتیوڑا جو ایک سیٹ تھی بستر سنبھاک کی وہ بھی چلی گئی اور یہ سیٹ تو ویسے ہی کانگریس کے کمے کی مانی جاتی ہے کلے کی مانی جاتی ہے کیا کہیں گے جی دیکھیں بکم بہتر اٹھارہ کے چنانوں میں اس پسٹ جو بہمت بلا کانگریس کو یہ اتنا لنبا انتر اور سیٹو کی جیت کانگریس کو بھی مجھے رکھتا ہے کہ پندرہ سال جو بجی پی آنکر راج کرتی رہی اسے جنڈا اوبس ہی گئی تھی جنڈے نے ان کو پوری طریقے سے نکار دیا اور یہ جو بستر کے جو چنان ہو رہا ہے چیترکوٹ کے جو چنان ہو رہا ہے تو اسے ازاب اس پر دکھائی نہیں دے رہا ہے چیترکوٹ کی اگر بات کرے پرچار کی بھی اگر بات کرے تو بجی پی کہیں ایسا کچھ بڑا مہین ہے بڑا کوئی ایسا دو جمیں کانگریس کے خلاب کو ایسا بہا کانگریس کو کھڑ کر نہیں پائی تھی اگر بات کرے تو بھی چنان ہو رہا ہے وہی کانگریس جو ہے بلکل اپنی سرکار وہاں پر بے دیکی سرکار دو وہاں پر ہیں ملکہ میں کل وہاں پر پرچار امیان ہم نے سوما دیو ہے کہ اپنے دینیا سانسا دو جو بڑا جس کی سلیٹ خانمی فیشی سے چنان ہو رہا ہے وہ وہاں پر موضوع تھے ہواسی لکھما دوس چھیتر کے جو بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں آدماسی لیڈر مانے جاتے ہیں وہ وہاں پر چنان ہو رہا ہے اگر آپ نے کہا کہ بجے بی بستر سنبھاق سے مجھے نکتا ہے چھتے ہیں کہ جہاس میں یہ پہلی بار ہوگا بجے بی بستر سنبھاق سے پوری طریقے سے کلن سکھ ہو جائے گی اور یہ بجے بیوں کے لئے بہت چیتری بات ہوگی کہ بجے بی کو سوچنا پڑے گیا کہ آدھی واسی چہتر میں آخر ایسا کیا ہو گیا اور کیا پریسیتیاں رہ گئی کہ جس وقت سے ہم آپ پر پچھا گئے بجے بی آدھی واسی چہتر میں پچھا گیا جاتا چلیے اب جہاں وہاں پر آتے ہیں کلاوان جی میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا مرد پر دیس میں سنگھا بہل کا بہت زیادہ محتو ہے چودہ سے پندرہ ہو جائے گی کاؤنگریس اور چار تو نردلی ہے ان کے پاس نردلی کو اس نے منتری بنا لیا مطلب جادیویں آنکڑا سولا تو ایک سو سولا تو وہ چھو ہی لے گی بھلے اس کے بعد بسپا اور سپا کے نکھرے نہ سہنا کرنا پڑے اور دو تین نردلی جو بار بار سرکار کو گھرنے کا پریاس کرتی اس کے نکھرے نہ سہنا کرنا میں آ جائے گی لیکن انکوزی ہم پچھلی چرچہ میں ایک بار کہہ رہے تھے دو چار دن پہلے جو دن مددان کر رہا تھا ہو جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے پایا کہ جی ایس ڈامور کو لے کر کے جو نردلی بھاجپا نے کیا مجھے لگتا ہے یادی میں بھاجپا کا لیڈر کی طرح یادی کوئی بات سوچتا تو میں یہ ہی سوچتا کہ کینڈر میں ہماری پریابت بہومت ہے جادویں آگڑے سے کئی زیادہ ہیں ہم 300 سے اوپر اور ہم مددی پردیس میں جو سرکار بنانے کی سوچ رہے ہیں اس میں جادویں آگڑے تک پہنچنے کے لیے ہم کو ایک ایک سیٹ کے لیے سنگرز کرنا پڑے گا ایسی دسہ میں میں سوچتا ہے ویدھان سبھا سیٹ سے جی ایس ڈامور کو کبھی بھی اس ستھیپا دینے کے لیے تیار نہیں کرتا انہیں سنسط سے اس ستھیپا دلواتا لیکن بھاجپا نے اپنی رنڈیتک گلتی رنڈیتک چوک یہیں بہت بڑی چوک کی اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی سیٹ خالی ہوئی وہاں اس چنناؤ کی سکبوہات شروع ہوئی لیکن بھاجپا نے کبھی اس سیٹ کو گم بھیڑتا سے نہیں لیا جہاں تک کی جب چناؤ کی سکبوہات شروع ہوئی تھی تو کانگریس نے بڑا ایچیویمنٹ کیا جو وہاں سب سے بڑی سوچے ہے پلائین کو لے کر کے جو سب سے بڑی سوچے ہے جو ساہوکار ہوتے ہیں وہ گروہی رکھ لیتے ہیں آج باسیوں کے سامان کو خیت کو جمین کو سونے چاندی کو کے جیورات کو تو اس سے نپٹنے کے لیے نجات پانے کے لیے کمالناتھ کے نے ایک بڑا نیڑے لیا کی ہم آج باسیوں کو کرجے سے مکت کرائیں گے ان کے سامان کی واپس ہی کرائیں گے ساہوکاروں سے بھاجپا نے اس پر کوئی رنیتی روپ سے کام نہیں کیا ان میں سے کمیاں نہیں ڈھونڈنے کا پریاست کیا ہاں جس طرح سے لوگ سوچناوں میں کرج معافی کو لے کر کے بہت بڑی کمیاں اس نے ڈھونڈی اور جنتا کے سام نے اپنی بات رکھی بھاٹپا نے کانگریس اس بات کو کرج معافی کچھ تو ہو گیا تھا اس سو میں بھی لیکن کانگریس اس کا defense کرنے میں بہت مجبوط نہیں رہے لیکن اس پاس کس طرح defense کی آپ دیکھیے انہیں یہ صدی کر دیا کہ نئی کرج معافی ہو رہا اور کریں گے بھی بہت سمیں ہم نے بھانو بھوریا کا کرج معاف کر دیا مادہ پیٹا کا ان کے پریوار کے سات سو دستو کا کرج معاف کر دیا اس نے بجلی بل ہاپ کرنے کا جو پرمان پرستط کیا لیکن کب میں بھوری طرح پوری طرح سے اس کو اپیوک کیا تو ارثار کانگریس بھاچپا کے دوارہ جو بات لوگ سب ہمیں کہی گئی تھی اس بات کو پھر سے دہرانے کا پریاز کیا گیا لیکن کانگریس کے کر کرتا اس سمجھ سجک تھے بار بار ٹوٹیاں ہوتی رہی میں وہ ہی بتانا چاروں کی بار بار ٹوٹیاں ہو رہی ہوتی رہی جی ایج ڈامور چاہتے تھے کہ کلیان سنگھ کو یا ان کی پتنی سورج ڈامور کو ٹکٹ ملے بھاتما نے اس کو سیرے سے نکار دیا ان نے کہا کہ ہمارا سکری کار کرتا ہے پچھلے کئی ورسوں سے یوتھ ہے بی جے پی کار کرتا کے روپ میں کام کر رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے پچھلے پانچائتوں میں اور آدھیواسی برگ میں اس کا بہت بڑا گھس میٹھا اس طرح سے بھانو بھوریا کو ان نے ٹکٹ دی ہوا یہ کہ کلیان سنگھ ڈامور ان سے الگ ہو کے پارٹی سے بھگاوت کرتا ہے یعنی ایک جھڑتہ نظر نہیں آئی بی جے سی لے یہاں تک کہ کلیان سنگھ ڈامور کو چناؤں سے پرسط کرنے کے لیے بھی بھاچپا کے دوارہ گمبھی کہ آپ بھاتپا کے ہمارے پرانے کار کرتا ہے آپ بھاتپا کو سمرتھن دے دیئے مجھے لگتا ہے کچھ تو انتر آتا بلکل جی روی جی اب جاہیر سے بات ہے کہ کانگریس اتصاہیت ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ بہومت کا جو جادویں آکھڑا ہوتا ہے 116 مدھی پردیش میں اب یہ سیٹ اگر آپ کے کیمے میں چونکہ آتی دکھائی دے ہی رہی ہے 116 کے کافی نزدیک آپ پہنچ جائیں گے نشت طور پر سپا بسپا کی جہاں تک بات ہے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ بہومت میں نہ ہوں اور گڑبندن کر کر ستہ میں رہیں تو نخرے بھی آپ کو جھلنے پڑتے ہیں لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ مجبوتی سے آپ کھڑے رہیں گے اور زہر سی بات ہے کہ بھوریا جی ایک قدہ اور نیتا ہے کانگریس کے پورو کیندری منتری رہے ہیں پورو پردیش ادھیکش رہے ہیں کانگریس کے تو اب لاب ملے گا آنے والے وقت میں پردیش کو ان کے بھی انبھاؤ کا نشت طور پر ملے گا اور جس طریقے سے ابھی تک ہم نے چناؤ دیکھا اور پورا آج ہم اس کا جس طریقے سے پورا چناؤ بڑا اور کانگریس کو سمرتھن ملا نشت طور پر جو بھی نیتی صددانت یا جو بھی نیتی کانگریس کے دوارہ لیے گئے وہ جنتا تک پہنچے ہوں گے جب بھی ہم وپکش میں رہ کر چناؤ ہارتے تھے ہم یہ بات کہتے تھے آج بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں لیکن اس سمیں بی جے پی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے نیتی صددانتوں کے کارن جیت رہے ہیں چناؤ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جب کوئی پارٹی بہومت کے ساتھ راج کرتی ہے وہ ہوتی ہے ستتہ میں تو پھر ستتہ روڈ پارٹی کو جنتا اپنا بات دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ان کے ہاں پر وکاس ہو تو وہ بھی ایک چیز ایک مہتپون کارن ہوتا ہے لیکن مکھ روپ سے جو ابھی ہمارے ورش پتکار کہہ رہے تھے بھائی صاحب کے جس طریقے سے ڈامور صاحب کو لوگ سبھا سے الگ کیا گیا تھا مجھے لگتا ہے لیکن کیول وہ نیرنے نہیں تھا کیونکہ ڈامور صاحب کو جب لوگ سبھا لڑایا بھی گیا تو ویدان سبھا وہ ہارے تھے جھابوا سے اس لوگ سبھا میں بھی وہ ویدان سبھا جھابوا ہارے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے بے کل ملا کے کہ جو بھی وانی اور وانی جی تک بی جے پی نے پندرہ سال میں پھیلایا جس طریقے ویجیاپن پھیکے گئے جنتا کو بھرمیت کرا گیا اس کا بیسیکل ہی بھنڈہ پھوڑ ہو گیا جو کانگریس کم ویجیاپن کم پرچار پرسار سے جنتا کے بیچ جا کر پائی ہے اس کا نیرنہ یہ ہم کو مل رہا ہے جے امیشی ابھی چکی پرینام پوری طرح سے اس پچ نہیں ہوئے لیکن جو تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں بارہ راؤن یا تیرہ راؤن کی گنتی اب تک پوری ہو چکی ہے اور ایک لمبی لیٹ کی اور بڑھ رہے ہیں کانتلال بھوڑیا جی اگر واقعی میں علاقی جب تک فائنل پرینام نہیں آتے ہیں ہم شیور نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کیا لگتا ہے کہ جہاں تک پرچار کی ہم بات کریں شیوراد جی بھی وہاں پر پرچار کے لیے گئے راکے سنگھ جی گئے نرتم مشرا جی گئے اس کے علاوہ نیتہ پرتیپکش گپال بھارگو جی پہنچے نریندر سنگھ تومر جی پہنچے پھر بھی کیوں پچھرتی دکھائی دے رہے بھانی بھوڑیا جی ٹھیک ہے یوہ چہرے پر داؤں ضرور کھیلا تھا لیکن جس طرح سے کلاون جی نے ذکر کیا کہ ایک کے سانسد بننے کے بعد جو سیٹ انہوں نے چھوڑی نامور جی ایک بہت بڑا فیکٹر کہنے کے مانتے ہیں کہ اگر ہار یہاں پر ہوتی ہے تو اور دوسرا کہ ایک جوڑتہ جو دکھائی دیتی تھی بی جے پی پردیش بی جے پی میں وہ اس بار کیا واقعی میں دکھائی نہیں تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سب ہی پتہ دکھائی رہی ایک جوڑتے ہیں راستیوں ہوں اور چاہے تم پردیش کے ہوں سب نے جمینی اسطر پر کام کیا ہوا ہے ایک چل کے ہاں بھاگولی کہ اسططی جھابوا کا ایسا ہے کہ آپ پہ دکھو پرامپراغت کانگریس کی سیٹ رہی ہے جی ٹھیک ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ورسٹ کانگریس کے لیڈر جو ہے وہاں سے لڑے ہیں کیونکہ جو پردیش ادھیج بھی رہے ہیں کہ اندریہ منتری بھی رہے ہیں تو سوابی اور ایک مارمک اپیل جو بھی جو ہے نیتاؤں کے دوارہ کانگریس کے کیا گیا آخری آخری بارے چناؤ ہو رہا ہے جی تو کیا ہوتا ہے کہ جنتا کو ایسا لگتا ہے دیکھو پرامپراغتیمک اسطر پر جب جنتا یہ سنتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی تو سرکار بھی کانگریس کی ہے اور ایک ہے تو اوپ چناؤں میں کبھی کبھی یہ جو ہے لاب کا کارڑ بن جاتا ہے اس کارڑ سے جو ہے کانتیلال بھوریہ کو جو بہت پرتیسط دی عبیدی گھر آیا آپ کو زیادہ ملنا وہ اسی کا نتیجہ ہے برہی بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی دھراتل پہ کام کی ہے بوت اسطر پہ کام کی ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کیا اور بھارتی جنتا پارٹی کے سرکار پندرہ ورسوں میں جھاگوہ میں بہت زیادہ بکاس کے کارے کیے ہیں جی سڑک پردھار منتری سڑکی یوجنہ سے لے کے گاؤں گاؤں جھوڑنے کا کام کیا ہر ڈھائی سے تین کلومیٹر پہ آپ دیکھو اسکول بنانے کا کام کیا سچھا کا اسطر کا وہاں صدار ہوا ہے پیجل کی یوجنہوں کو وہاں پہ بستار دیا گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کبھی بھی کسی بھی بیدھان سبھا میں دیس بھاؤنا کے ساتھ کام نہیں کیا سبھی جگہ سبھان روپ سے کام کیا ہے لیکن ذکر کیا خلاون جی نے کہ ڈامور جی جب چناؤں جیتے سانسدوے بنے تو ان کا ایسا ماننا ہے کہ مدی پردیش کافی اہم تھا دیکھئے بیجے پی تو تین سو سے پار اپنے دم پر پہنچ چکی تھی جہاں تک مکیندر کیم بات کر لیں لیکن مدی پردیش میں ایک سو نو تک آپ پہنچے تھے اب اگر یہ سیٹ ہار جاتے ہیں تو ایک سو آٹھ آپ ہو جائیں گے ایک سو پندرہ پر کانگریس پہنچ جائے گی اس کے بعد جس طرح سے بیان بازی ابھی نکل کر سامنے آتی ہیں کہ جیسے گوپال بھارگاو جی نے بیان دے دیا تھا پرچار کے دوران کے شیف راجی سی ہم بن جائیں گے دیوالی کے بعد یہاں سے آپ بھاری متوں سے ویجے بنائیے تو اب تو وہ بھی نہیں کہا پائیں گے اگر مان لیجی ایک سو آٹھ تک آپ آ جاتے ہیں تو دیکھیں ایک چل کیا ہے ایک سو آٹھ آجا اور ایک سو پندرہ ہیں تو بھی وہ پرد بہومت میں نہیں ہے بیساکی کی سرکار تو کہنا ہی پڑے گا پرد بہومت مطلب ایک سو سولہ پہنچے ایک سو سترہ پہنچے تو ہم سمجھے کہ ہاں ایک سکستر سرکار ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کانگریس میں جو بچن جنتہ کو دے کے آئی تھی دس محپور یہ ابھی ٹھیک ہے ایک چناؤں ہے ایک چناؤں میں جھابوہاں کا سیٹ ملا ہے ہاں ان کا تھوڑا سا طاقت بڑھا ہے اس چیز کو میں سہاں سویکار کروں گا اس میں کوئی اپتی نہیں ہے کہنے میں لیکن یہ ہے کہ آپ ابھی جادوی آکڑا پہ پہنچے ہو آپ اپنے پرد بہومت کیوں اور نہیں کچھ کیوں تو اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کچھ بھی اسمبھو ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بھرشتہ پترکار ساتھ ہی میرے بہت اچھی بات بولیں کہ ہاں جو ڈامور جی کا بھی سار کی بات تھی تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ جب کار کرتا ناراج ہوتا ہے تو سوہبھا ہی کہے کہ وہ ہزار دو ہزار تین ہزار بوٹوں پہ انتر تو ڈالتا ہی ہے یہ ست ہے اس میں کوئی کہنے کی بات ہے ہم لوگ کے طرف سے سمجھائز بھی دیا گیا سمجھائے بھی گیا لیکن کی ہوتا ہے کہ ہر بیقتی کو یہ لگتا ہے جو پارٹی سے جڑا ہوا ہے اور پرانا ہے بریشت ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ہی پریوار میں ٹکٹ آئے اب ٹکٹ تو ایک کو ہی دینا ہے اس میں یہ بھی خیال رکھنا کہ ہاں یہ پورانا کار کرتا ہے ان کا بھی فیڈو بیگ لیا جاتا ہے کیا ہے بہت زیادہ انتر نہیں جا رہا ہے ابھی یہ بارہ ہوا تیرہ ہوا راؤنڈ چل رہا ہے آپ دیکھیں گے چھبی سمیں راؤنڈ آتے آتے ہو سکتا ہے تصویر کچھ اور دیکھے ٹکٹ ہی ہے اسی کا انتظار سبھی کو ہے بہرحال آپ سبھی مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ ساتھی بنجارے صاحب رائیپور سے ہمارے ساتھ جڑے تھے چرچہ کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ جو لگاتار پل پل کی اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن جہاں تک جھابوہ کی سیٹ کی بات کیجئے پریناموں کی تو کانگریس کی جو کارکرتہ انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے پٹھا کے پھوڑے جا رہے ہیں اور کانتلال بھوریا جی کو فول مالائے پہنائی جا رہی ہیں اور ان کی بھی پرتکریاں لگاتار نکل کر سامنے آ رہی ہیں بہرحال حالانکہ تیرہ راؤنڈ تک گنتی ہو چکی ہے تیرہ بھی اور